نمشکار پرائیم ٹی ویم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا محلو سترہ شروعات کرتے ہیں خبرو کی آزاد سمجھ پارٹی کے راستر ادیقش چندر شکھر آزاد آج گورکپور صدر سے نامانکن کریں گے وہ مکہ مندر یوگی آدیتنات کے سامنے چناؤ لڑ رہے ہیں جس سے پہلے پردیش مہا سچیوہ ڈاکٹر محمد آقب نے بتایا کہ نامانکن کے لیے چندر شکھر پہلے گورکپور ہوای اڈے پر پہنچیں گے اس کے بعد وہ نامانکن کے لیے پہنچیں گے تو ایک دلچسپ لڑائی ہونے والی ہے کیونکہ اسی ایم یوگی آدیتنات جو کی مکھیاں ہیں اتر پردیش کے وہ گورکپور سے چناؤ لڑیں گے اور ان کے سامنے چندر شکھر آزاد جو کی کافی چرچہ میں رہتے ہیں اور سیدھا بی جے پی کے سامنے مکہ منتری کے سامنے چناؤی میدان میں اتر رہے ہیں جہاں سی ایم یوگی اپنا نامانکن داخل کر چکے ہیں تو وہی ان کے سامنے آج آزاد سمجھ پارٹی کے راستر ادیت شکھر آزاد آج اپنا نامانکن صدر سے بھرنے والے ہیں اور اس خبر پہ ہمارے سموہ داتا نے جائزہ بھی لیا ہے اس وقت کی کیا سرگرنے چل رہی ہے چناوی جو وقت ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں سموہ داتا نے جائزہ لیا آپ بھی دیکھیں ہم کھڑے ہیں گورکپور کے کلیکٹر پرسر پہ جہاں آپ سے کچھ ہی دیر بعد بھیم آرمی چیف چند سیکھر آزاد اور راور اپنا نامانکن داخل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیکٹر پرسر میں پوری طرح سے اسے چھاونی میں تبدیل کیا ہی جا چکا ہے پوری طرح سے چھاونی میں تبدیل گورکپور کلیکٹر پرسر بہت ہی ہارٹ سیٹ ہونے والی ہے چند سیکھر راور کے امیدواری کے بعد گورکپور سے پرائیم نیوز ہیمان شوش راستو خبر صاحب نے آ رہی ہے جہاں صدر سیٹ ہاٹ سیٹ بنتی جاری گورکپور کی آج نامانکن کریں گے آزاد پارٹی کے پرموکر چند شیکھر آزاد اور ساتھی ساتھ یہ سیدھی چنوٹی دے رہی ہیں مکہ منتری یوگی آدی تنات کو جن کا گڑھ مانا جاتا ہے گورکپور جہاں کی جنتہ انہیں کافی پیار دیتی ہے لیکن جو چند شیکھر آزاد ہیں وہ دلیتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کئی ایسے مدے اٹھا رہے جو ہمیشہ وپکش اٹھاتا آیا ہے اور سپا سے گڑ بندھن کرنا بھی چاہا رہے تھے چند شیکھر لیکن ایسی پرستتیاں نہیں بان پائی تو وہ آب نردلیہ ہی کھڑے ہو رہے ہیں اور اس خبر پر ہم ایسا ساتھ باچیت کے لیے گورکپور سے سموڑاتا ہیمانشو جڑ رہے ہیں جس طرح سے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے کلیکٹریٹ پریسر کو کیا کچھ جانکاری ہے کتنی دیر میں نامانکن بھریں گے چند شیکھر ہوت سیٹ بنتی جا رہے ہیں یہ راجنیتی چرم پر ہے کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کتنا کچھ دیکھنے کی کچھ دیکھنے کی تکر دے پائیں گے چند شیکھر سی ایم کو اس کارتے کی تکر تو یوں گی سی پکی ہے یوں گی کا گھر ہے یہاں پر کارتے کی تکر کی بات تو نہیں ہوتı چی ہے حالانچہ کل سیکھر راغر کے بھیان میں جو کی انہوں نے کل دل پہلے ہی پر 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 کیا تھا کہ میں اگر سفتہ میں آتا ہوں گیتا ہوں تو یوں گی آجتنات کو جیل بے زیگا ہمانشو سپا سے گٹ بندھن کرنا چاہتے تھے چندر شیخ ہے لیکن پرستیدھیا نہیں بن پائی سپا نے اب تک کون سو امیدوار اتارا ہے اس سیٹ سے سپا سے بھی آج پرچا داخلہ ہے ویجای بہادور یہاں پرچا داخلہ اپنا کریں گے اس کے علاوہ سبابتی دیوی جو ہے وہ چرشی جی بسپا اور کانگریس سے کون کون سے پرتیاشی اتارے گا ہے اس سیٹ پہ دیکھیں بسپا سے یہاں پہ خواجہ لیجا مدین پرتیاشی کے رکھنا ہے جو نوانکن داشت کریں گے اس کے علاوہ سبابتی دیوی ہیں جن کے ساتھ خود یہاں گوراپور کے جلاد بیت ویجا بہادور بھی آئیں گے ہمانشو اگر بات کریں گوراپور کی سبھی ویدھان سبا سیٹوں کی تو بھاشپا نے کون کون سے امیدواروں کو اتارا ہے دیکھیں ہمانشو آپ مجھے سن پا رہے ہیں تمہار سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے سمدھ آتا سے اس خبر پر گوراپور سے سمدھ آتا ہمانشو جڑے تھی تو کافی ہاٹ سیٹ بن گئی ہے یہ اور سی ایم یوگی کے سامنے چندر شیکھر آزاد چناؤ لڑیں گے ان کے کئی ایسے بیان بھی سامنے آئے جو سیدھا چناؤتی دے رہے سی ایم یوگی آدیتنات کو اسی سیٹ سے گوراپور سے ہی نہیں گوراپور کی اسی ویدھان سبا سیٹ سے چناؤ میدان میں اترے ہیں جہاں سے سی ایم یوگی آدیتنات چناؤ لڑ رب کو بتا دی کہ سی ایم یوگی آدیتنات پہلی بار ویدھان سبا چناؤ میں اتر رہے ہیں اور کافی سمرتن مل رہا ہے اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ ویدھان سبا چناؤ اگر لڑیں گے تو آیودھیا یا مطورہ سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ بیجے پی کے جو مددے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہی مانا جا رہا تھا لیکن یوگی آدیتنات نے اپنا گڑھ اور اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے گورکپور سے ہی چناؤ لڑنا ٹھیک سمجھو اور بیجے پی دوارہ بھی انہیں گورکپور سے ہی چناؤ لڑایا جا رہا ہے جس کے بعد وپکش کا یہ کہنا ہے کہ گورکپور ایک سیف سیٹ ہے اس وجہ سے سی ایم یوگی آدیتنات اس سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں وجہ جو بھی ہو لیکن اس بار کی راج نیتی چورم پر ہے رکھ کرتے اگلی خبر کی طرف بیجے پی اتر پردیش ویدہا سبت چناؤ کے لیے اپنا گھوشنا پتر اج جاری کرے گی اس لوگ کلیار سنکلپ پتر کا نام دیا گیا ہے اس کے لیے بیجے پی نے سجھاؤ آپ کا سنکلپ ہمارا کے نام سے ابھیان چلا کر لوگوں سے سجھاؤ مانگے ہیں جس کو کینڈرے گرہمتری امید شاہ لکناؤ کی گومتی نگر میں اندرہ گاندھی پرتشتھان میں کارکرم آئیوجت کیا جائے گا اور پیش کیا جائے گا گرہمتری امید شاہ آج سنکلپ پتر جاری کریں گے اور اندرہ گاندھی پرتشتھان میں اسے جاری کیا جائے گا جہاں یہ چھے تاریک کو بھاجپا کاریالے میں گوشت کیا جانا تھا پیش کیا جانا تھا لیکن آج اسے اندرہ گاندھی پرتشتھان میں پیش کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا گیا ہے لوگ کلیار سنکلپ پتر جس میں نارا دیا گیا ہے سجھاؤ آپ کا سنکلپ ہمارا کیونکہ جنتہ سے سجھاؤ مانگے گئے تھے اس کے لئے اس خبر پر میں سادو آچیت کے لئے سمدھا تھا ویبھانشو جڑ چکے ہیں ویبھانشو جس طرح سے آج سنکلپ پتر لائے جو آ رہا ہے کون کون سی چیزیں اس سنکلپ پتر میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جی سکھا گا بات کرے تو آج بی جے پی کی طرف سے سنکلپ آج سے منیفیسٹو جاری کیا جارہا ہے اور کعیاس لگائے جارہے جیسے کونگریس کی طرف سے سکوٹی اور لیپ ٹاپ سمجھواری پارٹی کی طرف سے پچھلی بار دیا گیا اور سکوٹی دینے کی وعدہ کیا جارہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھاجبہ کی طرف سے بھی یہ سوبیدائر متداتا کو مل سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اجولہ یوجنا کے تحت تین گیس سیلنڈر بھی مل سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کسان سممان نیدھی کی راسی بھی بڑھائی جا سکتی ہے اب دیکھیں ابھی آپ کو بتا دیں کہ اندرہ گادی پتیشتھان میں سنکلپ ہمارا مینفیسٹو جاری کیا جارہا ہے اس میں صاف طور پر جو اتر پردیش کے مکہ منترین یوگی آدی تینات اور دونوں ڈپٹی سیم اور چناپ بھاری دھوین پردان اور ساپ بھاری انراغ تھاکوں موجود ہیں اور مینفیسٹو کو جاری کیا جارہا ہے جیس سکھا اگر بات کریں کسانوں کی تو کسانوں کی جیسے سمجھوادی پارٹی کی طرف سے انہیں فری بجلی دی جارہی ہے اور بھاجپا کی طرف سے بتائی جارہا ہے ستو سے بتائی جارہا ہے کہ جو کسان سممان ندھی ہے اس کی راسی دوگنی کی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بی جے پی اس بار کا مینفیسٹو ہے تو اس کو جو بت داتا ہے جو کارے کرتا ہے ان کے سجھاؤ کے بعد یہ مینفیسٹو تیار کیا گیا ہے جس کو کہا گیا سجھاؤ آپ کا سنکلپ ہمارا اس میں میس کال مار کر اور ای میل کے مادھیاں سے لوگوں کو سجھاؤ کو لے کر اور اس بار کا جو مینفیسٹو ہے وہ دیا جا رہا ہے بجے پی سب سے پہلے مینفیسٹو دے رہی ہے وہیں کانگریس کی طرف سے بھی جو مکھ مینفیسٹو ہے وہ دھوار کو پیس کیا جا سکتا ہے وہیں سپا کی طرف سے بیان آیا ہے کہ سبھی پارٹیوں کے مینفیسٹو کے بعد ہم اپنا مینفیسٹو جاری کریں بھانشو اگر بات کریں سبا کے مینفیسٹو کی تو اس میں کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ کسانوں کے لیے چیزیں ہوں گی جو بھی وادے ہوں گے کسانوں سے سمبندت ہوں گے کیا کچھ ہو سکتا ہے جی سکھا گر بات کریں تو ایم ایس پی جو نیونتن سمرتن مولی ہے اس کو بھی اس بار کے مینفیسٹو میں رکھا جائے گا ساتھ ہی ساتھ جو کسان سمبان نیدھی کا جو راسی ہے جو چھ ہجار سالانہ ملتا ہے دو ہجار کی تین قسطوں میں اس کو بڑھانے کی بات کی جاری ہے اور ساتھی ساتھ مفت کے سچائی کے لیے بھی دیز آ سکتی ہے جی سکھا جی بلکل بہت بہت شکریہ میں سجنے کے لیے اگلی خبر بھی بنے رہی ہے بھانشو میں جانکاری دیتے رہی ہے تو جس طرح سے آج جو بی جو پی اپنا سنگلپ پتر جاری کر رہا ہے تو وہیں بدھوار کو یعنی کل کانگرس سپا کا نامانکن پتر بھی جاری ہونے کی سنبھاونا جتائی جا رہی ہے اتر پردیش میں ویدھان سبح چناؤ کے پہلے چرن کے لیے آج شام پرچار ابھیان تھم جائے گا پہلے چرن میں پردیش کے گیارہ جلو شاملی میرٹ مزفرنگر باگپت ہاپور گاؤتم بودھنگر گازیاباد بلند شہر مطورہ آگرہ اور علیگر کی کل 58 سیٹوں کے لیے 10 فروری کو متدان ہوگا اسی وجہ سے آج سبھی پارٹیوں کے دگج میدان میں اپنا دم خم دکھانے کے لیے جٹے ہوئے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں آج کانگرس مہس چیوہ پریانکا گاندھی ہستینہ پور مطورہ اور کھیرہ گڑ ویدھان سبح میں کانگرس پرتیاشو کے ساتھ دور ٹو دور پرچار کریں گی وائی سی ایمیو کی آج مراد آباد امروحا گاؤتم بودھنگر اور گازیاباد میں چناوی دور پر رہیں گے اور اس خبر پر ہم ایسا سمدھاتا فیبھانشو جڑے ہوئے ہیں فیبھانشو آج چناو پرچار تھمنے والا ہے پہلے چرڑ کے مددان کے لیے تو کیا کچھ دیکھنے ہو مل سکتا ہے کون کون سے دگج آج جمینی اس طر پر دیکھنے کو ملیں گے جس سکھا گا بات کرے تو اتر پردیش چناو کے پہلے چرن کا جو پرچار تھا وہ آج سام چھ بجے تھم جائے گا اور آج ایک دن کے سمجھ بچا ہے اور اسی میں پیانکا گادی مطورہ اور یوگی آدی تینات کا بھی پشتم کا دورہ لگا ہوا ہے اور آپ کے بتا دے کہ 11 جلو کی 58 سیٹوں پر یہ چناو ہونا ہے اور آج سام چھ بجے سے دور ٹو دور کیمپین پر بھی روک لگا دی جائے گی اور جو بھی پرچار ہے اس پر پرچار تھم جائے گا جی سکھا جی تو آج بی جی پی کے کئی دگج زمینی اس طر پر دیکھنے کو ملیں گے آج امیت شاہ کا کہا کا دورہ اور جی پی نڈہ کا نظر آئیں گے جی آج سبے امیت شاہ جو منیفیسٹو ہے اتر پردیس کا اس کو پیس کر رہا ہے یوگی آدی تینات آج اتر پردیس کے پشتم کے دورے پہ ہیں اور آپ کو بتا دے کہ سی ام امروہا گوتم بودھ نگر جائیں گے اور مراد آباد کے دورے پہیں گے اور ساتھی ساتھ جو اتر پر کانگریس کی مہا سچیو پیانکا گادی ہیں آج پہلے چرنڈ کے لیے پرچار کا آخری دن ہے آج کے بعد پرچار تھم جائے گا یعنی کل سے کون 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 سی سیٹوں پر پرچار کر رہا جائے گا اور کس پہ زور رہے گا سبھی پکشی دلوکا ویبانشو آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہم آس امپرک نہیں اپا رہا ہے بہت بہت شکریہ ہم آسا جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے اس قبر پر ہم آسا سمدھا تھا ویبانشو جڑے تھے تو آج پورا دمخم دیکھنے کو ملے گا سبھی پارٹیوں کا اگر بات کریں بیجر پی کی سپاکی کانگریس کی تو تینوں ہی اپنی پوری طاقت جو کر رہے ہیں پہلے چرنڈ کے چناؤ کے لیے زور شور سے پرچار کر رہے ہیں دور ٹو دور کیمپن دیکھنے کو ملا ہے آج جب پرچار تھمیگا تو پھر اگلے چرنڈ کے مددان کے لیے جن دوسرے چرنڈ میں جن جن سیٹوں پر جن جلوں میں مددان ہے تو وہاں پہ فوکس رہے گا سبھی دلوں کا اور بی جے پی زور شور سے پرچار کر رہی ہے اس بولٹین میں فلحا لیتا ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی موسیقی موسیقی